کئی جگہ پر متعدد جگہ پر ارکمات اور متشابہات کے تذکرہ آئے ہیں ارکمات ایزی ہیں کسی بھی طورت میں جائیں باہدہ میں ہیں آپ کو کلیر ہو جاتا ہے کہ کیا چیز مارکمات ہیں درور متشابہات کی ادھر روشنی ڈالیے کچھ علم کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دلاثر تصور ہے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب دیڈونٹ وارٹ تو متشابہات کیا چیز ہے میرا تو خیال یہ تھا کہ کوئی تیس سال کی جدو جوز میں میں بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ان کے مشتمت شابہات کیا چیز ہے یعنی اللہ تعالی جب اس عالم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں جو ہمارے ان محسوسات کی گرفت میں نہیں آتا تو اس میں تشبیح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی اس دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نسبت دے کر تشبیح دے کر اس کی ایک تصویر ذہن میں لاتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ میری پیدائش جس آبائی گاؤں سے متعلق ہے وہ دریائے راوی کے کنارے ہیں گویا بچپن ہی میں جب پیدائش کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں پیدائش تو میری ادھر سائیوال میں ہوئی تھی تو دریائی دیکھا دریائے سے واقع تھے ہمارے ایک عزیز تھے وہ ہماری پیدائش سے بھی شاید پہلے کراچی چلے گئے تھے لیکن آیا کرتے تھے اور بڑے یار باش کہانی سناتے تھے تو وہ سمندر کی تصویر کھینچتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دریائے راوی سے کوئی تھوڑا سا ہی بڑا ذہن میں آتا تھا بہت زیادہ نہیں لیکن بہرحال جب وہ تصویر کھینچتے ہیں تو بتانے کے لیے دریائی کی مثال لیتے ہیں یہ تشبیح ہے یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے نا جو دریائی ہے اس میں دیکھتے ہیں نا پانی کتنا زیادہ ہے تو وہ بس یہ سمجھ لو کہ اس سے سو گناہ اس سے ہزار گناہ وہ ہزار سو سے بھی کوئی تصویر نہیں بنتی تھی لیکن کچھ تھوڑی سی بن جاتی تھی تو جب میں نے پہلی مرتبہ کراچی جا کے سمندر دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ حقیقت میں اور تصویر میں کتنا فرق ہے تو اللہ تعالی بھی یہی کرتے ہیں تو اس کو متشابیات کہتے ہیں یعنی آخرت کی بات بتانی ہے جنت کی بات بتانی ہے اس کی تصویر کھینچنی ہے تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے میں تو کوئی دیکھت نہیں ہوتی آپ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو دریائے راوی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بس آپ سمجھیں کہ کوئی ایک لاکھ بنا بڑا سمندر ہوتا ہے ایسے ہی کچھ کروں گا نا کیا کروں گا چلیے آپ کچھ اس سے گنتی بڑھا لیں تو جب یہ میں کہوں گا تو اس میں میرے الفاظ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ حقیقت کیا ہے سمندر کی یہ دیکھتے ہی معلوم ہوگی تو اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حقیقت تو تم یہاں نہیں جان سکے لیکن جو بات بیان کی جا رہے ہیں اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں جنت جہنم حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ وہ معاملات جو ہماری آنکھوں کی گریفت میں نہیں آتے جن کے لئے ہماری زبان میں الفاظ نہیں ہیں جن کے تصورات کے لئے زبان بنی نہیں ہیں تو سب چیزیں ایسے بیان کی جائے ہیں اتنے میں نہیں تسلی ہوئی قرآن مجید کا ایک مضمون ہے اللہ تعالی دوسرا مضمون ہے پیغمبر تیسرا مضمون ہے آخرت تو پیغمبری میں مثلا یہ کہ وحی کو بتانا ہے کیسے ہے تو متشابیہاتی کا اسلوب اختیار کیا جائے گا اچھا اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں بتانا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا اب یہ تصویر ہی آتی ہے نا کہ جبریل ایمین سے سارا افق بھر گیا اور ان کے بہت بڑے بڑے پر تھے تو ایک تصویر بنتی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سے ہم تصویر تو بنا سکتے ہیں حقیقت نہیں جان سکتے تو وہ نادیدہ عالم جو ہماری آنکھوں میں نہیں ہیں اس کی کوئی چیز بھی جب بیان کی جائے گی یہی طریقہ اختیار کیا جائے ہیں وہ نادیدہ عالم ماضی کا ہو مستقبل کا ہو حال کا ہو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور اس میں جو واضح بات سمجھنے یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ ان کے معنی ہم نہیں سمجھتے ہیں معنی دو اور دوچار کی طرح سمجھتے ہیں ان کی حقیقت نہیں جانتے ہیں موسیقی